اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرم کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے بولٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے کچھ مختصر خبریں دیسی ٹی وی یو ایسے انٹرنیشنل میں امریکہ میں معیشت کی بحالی کا سب سے بڑا منصوبہ پیش منصوبے کی مالیت 23 کھرب ڈالر ہے جو 8 سالوں پر محیط ہوگا ہی رات میں کاربم دھماکہ اور طالبان کے حملوں میں چھے سیکیورٹی اہلکار حلاق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاربائی میں متعدد طالبان بھی مارے گئے گورنر ہی رات جانسن ان جانسنز نے کوویٹ ویکسین کی ڈیر کڑوڑ کھراکیں ضائع کر دی تحقیقات متوقع کرونا وبا کے خلاف ویکسین کا میار کمپنی کی اولین ترجی ہے کمپنی میانمار اقتدار پر قبضے کے بعد پہنچ کی کاربائیوں میں چالیس سے زائد بچے جاں بھاگ مقامی تنظیموں کے مطابع میانمار میں اب تک حلاکتوں کی مجموعی تعداد پانس سو چھتیس سا تجاوز کر گئی ہے شیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے ترکی کا عالی فوجی عزاز ترکی کے سرکاری دورے پر موجود جرنل ندیم رزا کو یہ ایوارڈ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعلقات میں فاروق کے لیے ان کی مایاناز خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ملک میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں دی سی ٹی وی یو ایس اے نیشنل میں کولارچی گودام سے گندم کی ہزاروں بوریا غائب ہونے کا انکشاف انٹی کرپشن کا فوڈ گودام پر چھاپا جج کی موجودگی میں چھانبین زیادہ تر گندم ناقص بدبودار نکلی سن میں لوگوں کو بلاسود قرض دینے کے لیے اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ سن حکومت نے غریب معاشی بہالی پیکش کے تحت لوگوں کو بلاسود چھوٹے قرضوں کی فرامی کے لیے دو عرب روپے سے چیف منسٹر سیلف انفلائیمنٹ اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کے ساتھ شہروں میں آج سے جزوی لوگ ڈاؤن نافذ آج سے بارہ فیصد شراب والے علاقوں میں جزوی لوگ ڈاؤن لگائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب بیرونی ملک سے کراچی آنے والے اٹھانوے مسافر کورونا وائرس کا شکار نکلے کیارہ مسافروں میں برطانوی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی زیادہ تر مسافر برطانیہ اور افریقہ سے کنیکٹنگ فلائٹ سے کراچی پہنچے لارکانہ میں باراتیوں کی بس کو حادثہ نو افراد جا بھاگ دو بچے اور تین خواتین بھی شامل باراتیوں کا تعلق کمبر برادری سے ہے بارات لڑکانہ سے کمبر جا رہی تھی دیسی ٹی وی یو ایس اے میں شامل کرتے ہیں ایم امین بیورو جیف اسلام آباد کی یہ ریپورٹ راولپنڈی راجہ بازار کے خریب کتابوں کی دکان میں آتیز زدی کا واقعہ آتیز زدی کا واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا امدادی تیمیں موقع پر پہنچ گئیں دکان پر لگنے والی آگ نے قریبی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آگ پر قابل پانے کی کوششیں جاری ہیں راولپنڈی اردو بازار میں ہولناک آتیز زد کی آگ نے مزید دکانوں کا اپنی لپیٹ میں لے لیا تجاویزات، مافیا اور ٹرافک جیم کے باعث فائف ٹینڈرز کو پہنچنے میں شدید دشواری ہوئی آگ لال حویلی کے خریب لگی ریسکیو آپریشن جاری ہے اور اب دیسی ٹی وی یو ایس سے عجیب و غریب دہشتناک واقعہ چیتے اور انسانوں کے درمیان خوفناک تصادم آگے کیا ہوا؟ بھارت کے وائل لائف فوٹوگرپر نے چیتے اور انسانوں کے درمیان خوفناک تصادم کے مناظر کیمرے کی آنکھ سے خیط کر لیے اور تصابع سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اب دیسی ٹی وی یو ایس سے عجیب و غریب کسان نے مہنگی ترین کار کے ڈرائیور کو انہوکھا سبق سکھا دیا تصویر وائرل ڈرائیور کی اس حرکت کے باعث کھیت میں داخلے کا راستہ بند ہو گیا کھیت کا کسان یہ دیکھ کر مشتعل ہوا اور بی ایم ڈبلیو کے ڈرائیور سے انہوکھا انتقام لیتے ہوئے گاڑے کے گرد دھات کی بار بنا دی اور اب کاروباری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے جانتے ہیں ڈیسی ٹی وی یو ایس سے بزنس میں اور اب کاروباری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے جانتے ہیں ڈیسی ٹی وی یو ایس سے بزنس میں یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکش کا آغاز دس اپریل سے ہوگا انیس اشیاء پر دس سے پندرہ فیصد تک سبسیڈی دی جائے گی سروائیکل کینسر چہتہ سب سے زیادہ پھیلنے والا کینسر ہے یوگینڈے کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سینئر لیکچرار نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر سروائیکل کینسر چہتہ سب سے زیادہ پھیلنے والا کینسر ہے جو قواتین کو متاثر کرتا ہے اور اب دس ایسی ٹی وی یو ایس سے سائنس اینڈ ٹیک گوگل کا کوکیز کی جگہ ایف لاغ متعارف کروانے کا فیصلہ گوگل آپ کے کروم لاغ ان کو آپ کی شمولیت کی پہلی شرط کے طور پر استعمال کرے گا اور اب دس ایسی ٹی وی یو ایس سے شو بس سبا قمر کا شادی کے فیصلے پر نیا مور ادھکارہ سبا قمر نے شادی کے فیصلے سے متعلق بڑا اعلان کیا ہے جو یقیناً ان کے مددہوں کے لیے مایوسی کا باعث ہے اور اب کھیلوں کے میدان سے کچھ مختصر خبریں دس ایسی ٹی وی یو ایسے سپورٹس میں خیبر پختون خواہ میں معذور کھلاریوں کے لیے خصوصی بسیں تیار بسوں کے ذریعے خصوصی کھلاریوں کو کھیلوں کے میدان تک رسائی آسان ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دس ایسی ٹی وی یو ایسے